اسلام علیکم ورحمت اللہ سبرمنیم بھارتی انہی تینوں کی حیات و خدمات سے متعلق بات کریں گے اور ان کے متعلق جانیں گے کہ ان کے کیا کیا حیات و خدمات ہیں کیا کیا ان کے کارنامے ہیں انہوں نے عدبی دنیا میں اپنا نام کس طرح سے پیدا کیا کہ ان کے نظموں کو شامل نساب کر لیا گیا ہے جی یہ کلاس اس وقت لائف چل رہا ہے دوستو دیکھئے یہ ہمارا کلاس نمبر 32 ہے ٹھیک ہے آج کے کلاس میں ہم آپ کو بتائے کہ زبیر رزوی دلاور فگار اور سبرمریم بھارتی ان تینوں کے متعلق پڑھیں گے تو اس پی ڈی ایف میں آپ کو زبیر رزوی کے حیات و خدمات اس کے بعد اگلے پی ڈی ایف میں ہم آپ کو دلاور فگار کی حیات و خدمات اس کے اگلے پی ڈی ایف میں ہم جو ہے سبرمنیم بھارتی کی حیات و خدمات یعنی ہمارے لئے تینوں نظم نگاروں کے الگ الگ پی ڈی ایف ہیں کلاس ایک ہے پی ڈی ایف آپ کو الگ الگ ملے گا ٹھیک ہے لیکن یہ کلاس نمبر 32 ہی ہوگا تو اس لئے آپ کو ابھی ہی بتا دیتا ہوں کہ آپ کنفیوز مت ہوئیے گا سر ایک کلاس کے تین پی ڈی ایف کیسے ہیں یعنی آج کے کلاس میں تینوں نظم نگاروں کے متعلق بات کریں گے ٹھیک ہے چونکہ بی پی ایسی کا سہلے بس بہت ہی مطلب زیادہ ہے تو اس لئے میں سوچ رہا ہوں کہ مطلب جو ہے کئی نظم نگاروں کو یا مضامین مصنفوں کی جو ہے تو خدمات ایک ساتھ بتا دیا جائے ٹھیک ہے دوستو اس لئے جو ہے ایک ایک کر کے بتانا تھوڑا زیادہ وقت لیتا اس لئے جو ہے سارے کو ایک ساتھ جو ہے ہم نے اٹیچ کر دیا ملا دیا ہے ٹھیک ہے چلیے ماشاءاللہ کئی ساتھ جڑ گئے ہیں تمام لوگوں کا ویلکم ہے تمام لوگوں کا خیر مقدم ہے جی دوستو ہر دن کی طرح آپ کو معلوم ہے کہ یہ بی پی ایسی کی تیاری کروائی جاری ہے بیہار ساتھویں چرن کے لیے جو لوگ ٹیچر بننا چاہ رہے ہیں اور یہ کلاس خاص کر کے نائن سے ٹول والوں کے لیے ہے اگر ون ٹو فائف والے بھی چاہے تو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ان کو بھی اردو عدب کی تیاری کرنی ہے باقی اب آپ کے اوپر ہے ون ٹو فائف والے اگر آپ کو لگے کہ تیاری کرنی ہے تو کیجئے نہیں تو کوئی بات نہیں کیونکہ ون ٹو فائف والے اتنے سوالات کر رہے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ میں ان کو کیا کیا جواب دوں آپ سوچ سکتے ہیں ترہ ترہ کے سوالات کرتے ہیں ٹھیک ہے چلی آپ کو معلوم ہے کہ اے آر ڈیجیٹل کے واتس اوپ گروپ یا ٹیلی گرام چینل پر جوائن ہو جائیے تاکہ آپ کو وان نوٹس یا پی ڈی اف اغرہ بلکل فری میں دیا جائے جی دوستو چلیے شروع کرتے ہیں بغیر کسی لاغو لپیٹ کے بغیر کسی جو ہے جزوی باتوں کو کہتے ہوئے اب اپنے مین پوائنٹ پہ آتے ہیں دیکھیں زبیر رزوی کی جو نظم ہے دوستو کیا ہے یہ ہے میرا ہندوستان کیا ہے دوستو یہ ہے میرا ہندوستان زبیر رزوی کی نظم ہے آج اسی کے متعلق پڑھنے والے ہیں آج اسی کے بارے میں پڑھنے والے ہیں زبیر رزوی کی میرا ہندوستان جو نظم ہے یہ شاملے نصاب ہے جی دوستو تھوڑی سی ٹھنڈی ہو گئی ہے اس لیے جو ہے برداشت دکھیجئے گا تو یہ ہے میرا ہندوستان یہ زبیر رزوی کی کیا ہے دوستو نظم یہ ہے میرا ہندوستان یہ شاملے نساب ہے انہی کے جو ہے یہ مصنف ہے کون زبیر رزوی چلیے شروع کرتے ہیں تو زبیر رزوی کا پورا نام جو تھا سید زبیر احمد رزوی اور والد کا نام سید محمد رزوی ہے ایک بار آپ لوگ کنفرم کر دیجئے گا کہ ہمارا آڈیو ویڈیو پورا کیلئر آ رہا ہے ایسا نہ ہو کہ میں کنٹینیو کرتا رہا ہوں اور بعد میں معلوم چلے کہ آپ کا تو ویڈیو ہی نہیں آ رہا سر جی ایک بار ہمارا آڈیو ویڈیو اگر کیلئر ہے تو یس لکھ دیجئے گا کمنٹ میں جی چلی ہمارا آڈیو ویڈیو کیلئر آ رہا کنٹینیو کرتے ہیں کہ پورا نام سید زبیر احمد رزوی تھا زبیر رزوی کا پورا نام کیا تھا تو سید زبیر احمد رزوی اور والد کا نام سید محمد رزوی صرف ایک فرق ہے مطلب اس کا نام سید زبیر احمد رزوی اور ان کا نام سید محمد رزوی ٹھیک ہے تو یہ یاد رکھئے گا چلیے زبیر رزوی 1936 اسوی میں امروحہ یوپی میں پیدا ہوئے امروحہ کہاں پڑھتا ہے تو امروحہ یوپی میں پڑھتا ہے وہیں پہ پیدا ہوئے کب پیدا ہوئے تو 1936 اسوی میں پیدا ہوئے زبیر رزوی کی ابتدائی تعلیم امروحہ اور حیدر آباد میں ہوئی جی دوستو یوپی اور تلنگارہ میں زبیر رزوی کی ابتدائی تعلیم ہوئی بنیادی تعلیم ہوئی بیسک ایڈوکیشن انہوں نے ہیدر آباد اور امروحہ میں حاصل کی لیکن اردو میں ایم اے دلی یونیورسیٹی سے کیا جی اردو میں ایم اے انہوں نے کیا کیا جی ایم اے انہوں نے کیا کہاں سے کیا دلی یونیورسیٹی سے ماشٹر آف آرٹس انہوں نے کہاں سے کیا تو دہلی یونیورسٹی سے کیا ان کی پہلی تحریر جو ہے دوستو یہ 1979 اسوی میں کب 1969 اسوی میں ماہ نو کراچی میں شائع ہوئی زبیر رزوی کی جو پہلی تحریر تھی دوستو یہ ماہ نو ایک رسالہ تھا اس میں جو ہے کراچی سے شائع ہوتا تھا انہی میں ان کی پہلی تحریر 1969 اسوی میں شائع ہوئی یہ اہم پوائنٹ یاد رکھنے کے ہیں ان کی تخلیقات کے اگر بات کرتے ہیں تو ان کی تخلیقات میں لہر لہر ندیاں گہری خشت دیوار دامن پرانی بات ہے انگلیاں فگار اپنی دھوپ کا سائبہ اور مسافت شب ہے ان کی تخلیقات یعنی زبیر رزوی کی تخلیقات میں ان کی کلیات کا نام پورے قد کا آئینہ ہے جی ان کی کلیات پورے قد کا آئینہ کے نام سے شائع ہو چکی ہے دیکھیں جب کسی بھی مصنف کو یا نظم نگار کو یا شاعر کو یا خود نوشت نگار کو خاکہ نگار کو خطبہ نگار کو اگر شامل نصاب کیا جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے تب ہی ان کو شامل نصاب کیا گیا نہیں تو کسی کو بھی شامل نصاب نہیں کیا جاتا ہے دوستو ٹھیک ہے یعنی کسی ہم اور آپ جیسے لوگوں کے مصامین شامل نصاب نہیں کیا جا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ہے بڑے بڑے جو اچھے اور جن کے کلام جن کی کلیات جن کی تخلیقات جن کی تصنیفات جی معیاری ہوں اچھے معیار کے ہوں انہی کے شامل نصاب کیا جاتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھئے زبیر رزوی کی جو کلیات ہیں پورے قد کا آئینہ یہ اس نام سے پورے قد کے آئینے کے نام سے شائع ہو چکی ہے ٹھیک ہے زبیر رزوی کی دوسری کتاب ہے غالب اور فنون لطیفہ ہے اور اردو فنون و عدب ہے دوسری کتاب ہے یہ انہی کی جی کلیات ایک پورے قد کا آئینہ نام یاد رکھیے گا چلیے زبیر رزوی آل انڈیا ریڈیو سے وابستہ رہے جی اسکریپٹ رائٹر کی حیثیت سے شامل ہوئے جی اور انڈیا ریڈیو سے ریڈیو میں کر دیجئے میں اسکریپٹ رائٹر کی حیثیت سے شامل ہوئے اور ترقی کرتے کرتے دور درشن میں ڈائریکٹر آف اسپورٹس بھی بنے جی آل انڈیا ریڈیو میں اسکریپٹ رائٹر کس کی وجہ سے اسکریپٹ رائٹر کی حیثیت سے شامل ہوئے اور انہوں نے ترقی کی اور کام کرتے رہے مسلسل اور دور درشن میں ڈائریکٹر آف اسپورٹس بھی بنے اسی ملازمت سے اپرائیل 1993 اسوی میں ڈائریکٹر کے عہدے سے شبگدوش ہوئے دو برس تک اردو ایک آدمی دہلی کے سکریٹری بھی رہے جی زبیر رزوی جو ہیں دوستو بدائیوں یوپی میں ان کی پیدائش ہوئی ابتدائی تعلیم حیدر آباد میں ہوئی اور جو ہے یہ کیا بولتے ہیں آل انڈیا ریڈیو سے وابستہ رہے اسکریپٹ رائٹر کی حیثیت سے پہلے اور انڈیا ریڈیو میں وابستہ ہوئے اور وہاں ترقی کرتے رہے مسلسل کام کرتے رہے اور جو ہے ڈائریکٹر آف اسپورٹس بھی بن گئے اسی ملازمت سے انہوں نے 1993 میں استفاہ بھی دیا اس کے بعد دو برس تک جی دوستو دو برس تک اردو ایک آدمی دہلی کے سکریٹری بھی رہے یاد رکھے گا یہ دو سرے تیسرہ پوائنٹ ہے چلیے زبیر رزوی کی نظم زندگی اور سماج کی بو قلمونی ایسا وڈ ہے جو شاید آپ کی نظر سے پہلی بار گزرا اس لیے اس کا معنی جو ہے ہم نے یہاں پہ رکھ دیا ہے ترہ ترہ کا مختلف رنگوں کا یا رنگا رنگ یا یک رنگ وغیرہ بو قلمونی کے معنی آتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو زبیر رزوی کی نظم زندگی اور سماج کی بو قلمونی یعنی ترہ ترہ کا یا مختلف رنگوں کو کیا کرتی ہے بیش از بیش پیش کرتی ہے بیش از بیش کا مطلب بہتر سے بہتر نمونہ کیا کرتی ہے پیش کرتی ہے سمجھے لوگے یعنی زبیر رزوی کی جو نظم ہے نا وہ زندگی کو اور سماج کے لیے جو ہے بہتر سے بہتر کیا کرتی ہے ترہ ترہ کے مختلف رنگوں کے مجموعے کو پیش کرتی ہے زندگی اور سماج کے لیے ٹھیک ہے ان کی نظمیں عام طور پر مختصر ہوتی ہیں لیکن ان میں جامعیت کا پہلو نمائع ہوتا ہے زبیر رزوی کی نظمیں عام طور پر تو مختصر ہوتی ہے لیکن ان میں کیا ہوتا جامعیت کا پہلو جو ہوتا ہے وہ نمائع ہوتا ہے زبیر رزوی کا انتقال بیس فروری دو ہزار سولہ کو دہلی میں ہوا جی دوستو تو یہ سارے پوائنٹ سے زبیر رزوی کے متعلق ہیں جو آپ کو یاد رکھنے ہیں چلیئے اب سوالات کے ذریعے زبیر رزوی کے حیات و خدمات سے متعلق مطلب جو بات کرتے ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ زبیر رزوی کا پورا نام کیا تھا تو جیسا کہ آپ نے دیکھا زبیر رزوی کا پورا نام سید زبیر احمد رزوی تھا اس کو ذہن میں رکھئے گا دوسرا سوال ہے زبیر رزوی کے والد کا نام کیا تھا تو دوستو زبیر رزوی کے والد کا نام سید محمد رزوی تھا ٹھیک ہے اس کو بھی یاد رکھئے گا تیسرا نمبر سوال ہے زبیر رزوی کب اور کہاں پیدا ہوئے جی زبیر رزوی 1936 میں امروحہ یوپی میں پیدا ہوئے جی آج جو ہے میں کسی دوسری بات کی طرف ہے تو کوئی بات نہیں آپ کے اوپر ہے سوال نمبر چار ہے زبیر رزوی کی پہلی تحریر کب اور کہاں شائع ہوئی تو آپ نے پڑھا کہ زبیر رزوی کی پہلی تحریر 1969 اسوی میں ماہ نو کراچی میں شائع ہوئی ماہ نو نامی رسالہ اخبار اس میں کراچی پاکستان موجودہ پاکستان میں کیا ہوئی شائع ہوئی پہلی تحریر ٹھیک ہے زبیر رزوی کی کلیات کس نام سے شائع ہوئی پوچھا جا رہا ہے زبیر رزوی کی جو کلیات ہے یہ کس کا نام سے شائع ہوئی تو پورے قد کا آئینہ جیسے دیکھئے کلیات اقبال آپ نے سنا یہ علمہ اقبال کی کلیات ہے ٹھیک ہے کلیات اقبال جی اسی طرح سے کلیات غالب بھی ہے جی دوستو یہ کلیات غالب مرزا غالب کی کلیات ہے تو اسی طریقے سے کلیات پورے قد کا آئینہ یہ زبیر رزوی کی کلیات ہے اور کلیات لکھنا جو ہے اتنا آسان بھی نہیں ہے دوستو ٹھیک ہے کیا ایسے نہیں ہوتا ہے سر مسررت پرمین والیکم السلام آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایسے نہیں ہوتا ہے سر چلی اگلے سوال کی طرف دیکھتے ہیں دوستو زبیر رزوی کی صوبے کے اردو اکادمی کے سکریٹری رہے دوستو تو زبیر رزوی جو ہے اردو اکادمی دہلی کے سکریٹری رہے دیکھیں اب آپ کو دے دیا جائے گا option اے اور بی اور سی اور ڈی دے دیا جائے گا اردو اکادمی پٹنا ٹھیک ہے اردو اکادمی یوپی اردو اکادمی دہلی اردو اکادمی کشمیر اب آپ کو کہے گا کہ بتائیے ان چاروں میں سے زبیر رزوی کی صوبے کے اردو اکادمی کے سکریٹری رہے تو اب یہاں پہ کنفیوز ہو جائیں گے اگر آپ کو معلوم ہوگا کہ زبیر رزوی جو ہے اردو اکادمی دہلی کے سکریٹری رہے تو آپ جو ہے سی اپشن کو لاک کر دیجئے گا ٹھیک ہے اگر آپ کو یاد نہیں رہے گا کہ وہ پٹنا کے تھے یوپی کے اردو اکادمی کے یا کشمیر کے اردو اکادمی کے تھے تو آپ کیسے جواب دیجئے گا تو اس لیے یہ پوائنٹ آپ کو یاد رکھنا ضروری ہے جی آپ جو بول رہے ہیں لائک شیئر کیجئے جی دل کرے تو کیجئے نہیں کرے تو کوئی بات نہیں کیونکہ بار بار میں بول کے تھکے بہت سارے لوگ دیکھتو رہے ہیں لیکن سبسکرائب بھی نہیں کر رہے ہیں لائک اور شیئر تو کچھ ہی ساتھی کر رہے ہیں چلیے خیر تمام لوگوں کا شکریہ جو لوگ ہمارے سپورٹ کر رہے ہیں لائک شیئر بھی کر رہے ہیں صوبے کے اردو اکادمی کے سیکریٹی رہے تو زبیر رزوی اردو اکادمی دہلی کے سیکریٹی رہے ہیں یاد رکھئے گا زبیر رزوی کا انتقال کب اور کہاں ہوا تو زبیر رزوی کا انتقال بیس فروری دوہزار سولہ کو دہلی میں ہوا جی اتنے پوائنٹس آپ کو زبیر رزوی کے متعلق آپ کو یاد ہو گئے ہوں گے امید کہ یہ جو زبیر رزوی کے حیات و خدمات سے متعلق آپ کو حیات و خدمات پیش کیا گیا اس کے متعلق سوالات پرشکے گئے پسند آئے ہوں گے جی اب بات کرتے ہیں اسی میں ہم نے جو ہمارے آپ جو تھمنیل میں آپ دیکھ رہے ہیں دوسرے مطلب جو نظم نگار ہیں شامل نظم نگار ہیں شامل نصاب نظم نگار جن کا نام ہے دیلاور فگار ان کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے کلاس ایک ہے لیکن تینوں کے حیات و خدمات اسی کلاس میں مکمل کروں گا ٹھیک ہے یہ کلاس نمبر 32 ہوگا اور تینوں پی ڈی ایف نمبر بھی 32 ہوگا ٹھیک ہے چلیے اچھا ہے دیلاور فگار کی نظم جو شامل نصاب ہے اس کا نام ہے آج کا اسٹوڈینٹ کیا نہ ہمیں دوستو آج کا اسٹوڈینٹ یہ زریفانہ نظم ہے اور یہ دیلاور فگار کی نظم ہے کیا ہے دوستو زریفانہ نظم یہ اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ زریفانہ نظم کیا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ نصری داستان مرسیہ یہ ساری ڈیٹیل ایک کلاس میں کرنے والا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جیسے یہ مکمل ہو اس کے بعد وہ سارے کلاسیں کراؤں گا پی ڈی ایف بھی تیار ہو رہا ہے چلیے تو دیلاور فگار کی حیات و خدمات سے متعلق بات کرتے ہیں کہ دیلاور فگار کا اصل نام دیلاور حسین تھا اصل نام کیا تھا دیلاور فگار کا تو دیلاور حسین تھا لیکن دیلاور فگار کے قلمی نام سے مشہور ہوئے یعنی جو دیلاور فگار ہے دیلاور حسین یہ دیلاور فگار جو ان کا قلمی نام تھا اسی نام سے یہ مشہور ہو گئے تو لوگوں کو لگنے لگا کہ یہ ان کا اصل نام ہے حالانکہ ان کا اصل نام تو دیلاور حسین ہے قلمی نام دیلاور فگار ہے اگر پوچھ لیا جائے کہ دیلاور فگار کا یا دیلاور حسین کا قلمی نام اگر پوچھ لیا جائے تو آپ تزبزب میں مت پڑھئے گا کنفیوز مت ہوئے گا ٹھیک ہے پریشان مت ہوئیے گا دیلاور فگار جو آپشن ملے گا وہاں پہ ٹک لگا دیجئے گا کہ دیلاور حسین کا قلمی نام دیلاور فگار ہے ٹھیک ہے چلیے یہ 1928 اسوی میں بدائیوں میں پیدا ہوئے کہاں پیدا ہوئے 1928 اسوی میں بدائیوں میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم کے بعد 1942 میں ہائی اسکول کا امتحان دیا اور کامیاب ہوئے ان کے والد ماشتر شاکر حسین مقامی اسکول میں استاد تھے پوچھا جا سکتا ہے کہ دیلاور فگار کے والد کیا تھے تو ان کے والد جو ہے ماشتر تھے کہاں پہ مقامی اسکول میں ان کے گاؤں کے اسکول میں ان کے محلے کے اسکول میں ان کے والد جو تھے ماشتر تھے ان کا نام تھا شاکر حسین جی یاد رکھے گا دیلاور فگار کے لیے یہ عالی تعلیم کا انتظام نہیں کر سکتے تھے جی دوستو چونکہ ماشتر صاحب کی تنخواہ اتنی زیادہ نہیں تھی کہ وہ دیلاور فگار کے لیے عالی تعلیم کا کیا کرے انتظام و انسرام کر سکے چلیے بہر طور کسی صورت سے انہوں نے انٹر میڈیٹ اور بیئے کیا اور ایک ادارے میں استاد مقرر ہوئے کون دیلاور فگار کی بات ہو رہی ہے یہ تعلیم سے غافل نہ رہے معاشیات میں امے کیا پھر اردو میں امے کیا اور فشٹ کلاس آئے جی دوستو انہوں نے اس کے بعد جو ہے فشٹ کلاس آئے دیلاور فگار کا شیری مجموع حادثے انیس سو چون اسوی میں شائع ہوا پوچھا جا سکتا ہے کہ دیلاور فگار کا شیری مجموع کون سا ہے تو اس کا نام ہے حادثے کب شائع ہوا انیس سو چون میں شائع ہوا انیس سو ترسٹھ میں مزاحیہ و تنزیہ قطعات اور نظموں کا مجموع ستم زریفیاں کیا دوستو نام یاد رکھے گا ستم زریفیاں ستم زریفی زریفی کی جمع زریفیاں کر دیا گیا ٹھیک ہے ستم زریفیاں منظر عام پر آیا جی دیلاور فگار کا شیری مجموع کی بات کر ہے تو حادثے اگر ان کے مزاحیہ تنزیہ قطعات اور نظموں کے مجموع کی بات کر ہے تو ستم زریفیاں منظر عام پر آیا کب آیا انیس سو ترسٹھ میں آیا اور حادثہ جو مجموع شیری مجموع یہ انیس سو چون میں آیا یاد رکھے گا ان کے شیری مجموعوں میں شامت اعمال مطلع عرض ہے اور آداب عرض قابل ذکر ہے کن کے مجموع میں تو دیلاور فگار کے شیری مجموع میں ایک شامت اعمال مطلع عرض ہے اور آداب عرض قابل ذکر ہے عبداللہ ولی بخش قادری ان کے متعلق کیا لکھتے ہیں دوستو آئیے دیکھتے ہیں ان کے متعلق عبداللہ ولی بخش قادری لکھتے ہیں ان کی شائری میں ان کی زندگی کا پرتو ساو جھلکتا ہے ان کی طبعہ تسنو اور تکلفات سے دور بھاگتی ہے وہ منکسر المزاجی اور دوست نواز واقع ہوئے ہیں دیکھیں اردو تو آپ لوگ بھی سمجھتے ہوں گے چونکہ آپ لوگ بھی اتنے ماہر ہیں ماشاءاللہ سیٹی ایڈ کالی فائیڈ ہیں بہت سارے لوگ ایم اے ہیں بہت سارے لوگ بی اے ہیں بی ایڈ ہیں تو ظاہر سی بات ہے بھائی آپ لوگ اردو تو بہت اچھا ہی سمجھتے ہوں گے مجھے لگتا ہے کہ مجھ سے زیادہ اچھا تو آپ ہی لوگ سمجھتے ہوں گے تو یہ جملے کا مطلب بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ان کی شاعری میں ان کی زندگی کا پرتو ساو جھلکتا ہے یعنی دلاور فگار کی شاعری میں ان کی زندگی میں جو جو حالات آئے جو جو مسائل درپیش ہوئے جیسے کہ ان کے والد ماشٹر صاحب تھے تو ان کو آلہ تعلیم دلانے کے قابل نہیں تھے کیونکہ ماشٹر صاحب کی تنخواہ سلیری اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے تو آلہ تعلیم وہ نہیں دلا سکتے تھے لیکن دلاور فگار کی دلچسپی کہیے یا ان کے پڑھنے کی ترپ لگن محنت جوش جذبہ کہیے کہ انہوں نے ام اے بھی کیا بی اے بھی کیا ٹھیک ہے تو وہی کہا جا رہا ہے کہ ان کی شاعری میں ان کی زندگی کا پرتو ساو جھلکتا ہے ان کی طبیعہ تسنو تسنو کا مطلب بناوٹی اور تکلفات سے دور بھاگتی ہے یعنی وہ لکھنے میں تسنو بھی نہیں کرتے اور تکلف بھی نہیں کرتے دور اس سے بھاگتی ہے وہ منکسر المزاجی یعنی آجزی اختیار کرنے والے ان کے ساری اختیار کرنے والے اور دوست نواز واقع ہوئے یعنی دوستی نبھانے والے واقع ہوئے کون دلاور فگار کی بات ہو رہی ہے یہی وجہ ہے کہ ان کے کلام میں اپنے ہم اثر شعرہ کہتر و مہتر کی تخصیص کے بغیر جگہ بجگہ جلوہ گر نظر آئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے ہم اثر یعنی ان کے زمانے کے جتنے بھی ان کے ساتھی شعرہ ہیں دوستو ان کے مطالق جگہ بجگہ وہ تعریف کرتے نظر آئے ان کے مطالق بڑائی بیان کرتے آئے دیکھیں جو آدمی بڑا ہوتا ہے جس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے وہ اپنی صلاحیت کو کیا کرتا ہے چھپاتا ہے اور ان کے ساتھ جو دوست ہوتے ہیں ان کے بغل میں کوئی رہتے تو ان کی زیادہ تعریف وہ کرتا ہے جس کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو نیچہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے تو وہی کہا جا رہا کہ دلاور فگار جو ہے اپنے ہم اثر شعرہ کی جگہ بجگہ کیا کرتے تھے تعریف کرتے تھے ان کی بڑائی بیان کرتے تھے دلاور فگار کو زبان پر دسترس ہے اور فطری شاعر ہے ذرا سی بات میں کئی بات ہے کہہ جانے کا ہنر جانتے ہیں وہ اپنی شاعری میں زندگی کے مضحق پہلو کو اجاگر کرتے ہیں مضحق کا مطلب ہوتا ہے مضحقہ خیز آپ نے سنا ہے مضحقہ جس پر آپ کو ہنسی آ جائے مضحقہ خیز شاعری بولتا ہے ہنسنے والی شاعری ایسی شاعری جس پر آپ ہنس سکے تو وہی کہا جا رہا ہے وہ اپنی شاعری میں زندگی کے مضحق پہلو کو اجاگر کرتے ہیں لیکن اس میں کسی بغض یا اناد کو دخل نہیں یعنی وہ اپنے مذہکہ خیز شاعری کو تو اجاگر کرتے ہیں لیکن کسی بغض اناد کی وجہ سے نہیں بلکہ اس میں نیک نیتی اور بالغ نظری ہوتی ہے ان کے تنزہ میں تہداری ملتی ہے تہداری کا مطلب ان کے تنزہ جو ان کا رہتا ہے اس میں بہت گہرائی اور گیرائی ملتی ہے جو پردہ بھی ہے اور پروردہ بھی ہے دیکھئے گہری بھی ہے پردہ یعنی ہوتا ہے ایک پردے کے پیچھے بھی ہے اور ایک پروردہ بھی ہے یعنی پالا ہوا مطلب کیا ان کی زندگی میں گزرا ہوا ہے پالا ہوا مطلب دیکھئے آپ کوئی بچہ اس کو پال رہے یعنی اس کی زندگی کے سال بسال کو آپ گزار رہے پروردہ ہے مطلب یعنی ان کی زندگی میں انہوں نے جو جیا ہے وہ ساری چیزیں ان کی اس میں جو ہے شاعری میں ملتی ہے باریک ایف دلاور فگار انیس سو انٹھان نوے میں اپنے مالی کے حقیقی سے جاملے کب انیس سو انٹھان نوے اسوی میں جی دوستو تو یہ دلاور فگار کے مطلق حیات و خدمات نصر میں ہے اب ہم سوال کے ذریعے ان کی حیات و خدمات کو سمجھیں گے ٹھیک ہے دوستو چلیے سوال نمبر ایک ہے دلاور فگار کا اصل نام کیا تھا میں کمنٹ نہیں لے رہا ہوں کیونکہ جو ہے وقت زیادہ ہو جائے گا اس کے علاوہ کلاس لمبا ہو جائے گا ویڈیو دیکھنے میں کئی ساتھی کو پریشانی ہوتی ہے ہمیں لوگوں نے میسیج کر کے بتایا کہ سر تھوڑا شاٹ کیجئے کلاس کو ٹھیک ہے تو دلاور فگار کا اصل نام کیا تھا دلاور فگار کا اصل نام دلاور حسین تھا جو آپ کو بتایا گیا سوال نمبر دو ہے دلاور فگار کہاں پیدا ہوئے تو دوستو دلاور فگار بدائیوں میں پیدا ہوئے بدائیوں کہاں ہے دوستو یو پی میں ہے کہاں یو پی میں ہے ٹھیک ہے اچھے یو پی کی جگہ اگر آپ کو آپشن اتر پردیش دے دیا جائے تو آپ یہ مت سوچے گا یار یہ کون پرندے کا نام ہے ٹھیک ہے سوال نمبر تین ہے دلاور فگار کب پیدا ہوئے پوچھا جا رہا ہے تو دلاور فگار انیس سو اٹھائیس اسوی میں پیدا ہوئے کہاں پیدا ہوئے تو ابھی یو پی یا بدائیوں دیکھ لیجی ٹھیک ہے چلی سوال نمبر چار ہے دلاور فگار کے والد کا نام کیا تھا تو جواب ہے دلاور فگار کے والد کا نام شاکر حسین تھا ٹھیک ہے ابھی میں نے بتایا کہ دلاور فگار کے والد کا نام شاکر حسین تو تھا لیکن وہ کیا تھے اگر پوچھا جائے تو وہ ماشٹر صاحب تھے کیا تھے دوستو ماشٹر صاحب تھے اپنے علاقے میں اپنے محلے میں اپنے گاؤں میں جی دوستو چلیے پانچ نمبر سوال میں پوچھا جارا دلاور فگار کا شعری مجموعہ حادثے کب شائع ہوا جی اس سوال کو دوسرے طریقے سے بھی پوچھا جا سکتا تھا لیکن چونکہ میں آپ کو یہاں پہ یاد کرا رہا ہوں ذہن میں آپ کے بات محفوظ کروا رہا ہوں تو اس لئے میں نے حادثے اور لیڈی لگ دیا پوچھا جا سکتا ہے کہ دلاور فگار کا شعری مجموعہ کونسا ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ دلاور فگار کا شعری مجموعہ جو ہے دوستو وہ حادثے ہے کیا ہے دوستو حادثے ہیں اچھا یہاں چونکہ پوچھا جا رہا ہے کہ حادثے کب شائع ہوا تو دلاور فگار کا شعری مجموعہ حادثے جو ہے انہی سو چوون میں شائع ہوا بات کو اکدم ذہن میں محفوظ کر لیجئے دوستو ٹھیک ہے موبائل میں ادھر کا ویڈیو ادھر کا یہ ادھر کا اگل بگل والے کی بات بلکل مت سنیے دروازہ لوک کیجئے اکدم منہمک ہو کر پورے انہماک کے ساتھ جو ہے کلاس کو سنیے اور دیکھئے ٹھیک ہے چلیے سوال نمبر چھے ہے کہ دلاور فگار کے قطعات اور نظموں کا مجموعہ ستم زریفیاں کب منظر عام پر آیا جی دوستو تو اس سوال کو دوسرے طریقے سے اس طریقے سے بھی پوچھا جا سکتا تھا کہ دلاور فگار کے قطعات اور نظموں کا مجموعہ کون سا ہے یا اس کا نام کیا ہے تو دوستو آپ کو یاد رکھنا ہے دیکھئے جی سین کیسے ہوگی ہاں ستم زریفیاں کیا نام یاد رکھنا ہے دوستو آپ کو ستم زریفہ نہیں ستم زریفیاں یاد رکھنا چونکہ آپ نے سنا ہوگا ستم زریفی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ستم زریفی ٹھیک ہے اب زریفہ یا زرفی میں ہی یا علیف زبریاں لگا دیا تو ستم زریفیاں ہوگیا ٹھیک ہے یاد رکھی گا ٹھیک ہے تو ستم زریفیاں یہ ان کا نظموں کا مجموعہ ہے قطعات کا مجموعہ ہے لیکن پوچھا یہ جا رہا کہ یہ نظموں کا مجموعہ ستم زریفیاں کب منظر عام پر آیا تو دلاور فگار کے قطعات اور نظموں کا مجموعہ ستم زریفیاں انی سو تہتر اسوی میں منظر عام پر آیا یہ پوائنٹ آپ کو یاد رکھنا ہے چلی آخری سوال ہے دلاور فگار کے تعلق سے سوال نمبر سات کہ دلاور فگار کا انتقال کب ہوا تو دوستو دلاور فگار کا انتقال انی سو انٹھان نوے اسوی میں دلاور فگار کا انتقال ہو گیا تو دوستو یہ تھا دلاور فگار کے حیات و خدمات سے متعلق نصر کی شکل میں اور سوال و جواب کی شکل میں حیات و خدمات کے سارے پوائنٹس امید کہ آپ کو یہ چیزیں ساری ذہن میں آپ کے آگئی ہوں گی اور آپ نے ساری چیزوں کو محفوظ بھی کر لیا ہوگا باقی آپ پی ڈی ایف سے جو ہے اس کی جو ہے اس کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں آج کے کلاس کا جو آخری مصنف ہے آج کے کلاس کے آخری مصنف کا مطلب آخری نظم نگار جو ہے دوستو ہم نے لکھا شامل نصاب نظم نگاروں یعنی تینوں نظم نگاروں ان تینوں کی جو نظمیں ہیں وہ شامل نصاب ہیں جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ زبیر رزوی کی جو نظم ہے دوستو یہ ہے میرا ہندوستان اور دلاور فگار کی جو نظم ہے دوستو آج کا اسٹوڈنٹ ذریفانہ نظم ہے آج ہے اب جو آخری نظم نگار ہیں سبرمنیم بھارتی جی دوستو سبرمنیم بھارتی یہ ان کی جو نظم ہے نغمہ آزادی کیا دوستو نغمہ آزادی یہ شامل نصاب ہے ہم نے زبیر رزوی کی بات کر لی دلاور فگار کی بات کر لی اب سبرمنیم بھارتی کی بات کرتے ہیں جی سبرمنیم بھارتی کی بات شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹا سا ریکویشٹ اے آر ڈیجیٹل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر کے ہماری حوصلہ افضائی کر دیجئے گا دوستو پی ڈی ایف نوٹ سے چاہیے تو آپ ہمارے وارٹس اپ گروپ ٹیلی گرام چینل میں جوائن ہو جائیے بہار ساتھویں چینل کی بحالی کو لے کر یہ کلاس ہو رہا ہے اگر آپ بھی تیاری کر رہے تو ضرور اس کلاس کو آپ دیکھ سکتے ہیں چلی اب یہاں پہ ایک دو باتیں بتا دینا چاہتا ہوں نغمہ آزادی یہ ایک منٹ تھوڑا کلر چینل کر دیتا ہوں کلر چکے تھوڑا جی نظم جو نغمہ آزادی ہے یہ سبرمنیم بھارتی کا تو ہے لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں کہ یہ نغمہ آزادی نظم جو ہے یہ تامل زبان میں تامل زبان میں کون سی زبان میں دوستو تامل زبان میں اچھا تامل بھی ہوتا ہے بہت سارے لوگ تامل زبان بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے دونوں ہے اب دیکھ لیجئے گا جو بہتر لگے آپ کو اس کو آپ یوز کیجئے گا ٹھیک ہے تامل بھی لکھا ہے کہیں کہیں تامل زبان بھی لکھا جاتا ہے تو نغمہ آزادی جو نظم سبرمنیم بھارتی نے لکھی کون سی زبان میں لکھی اگر پوچھا جائے تو تامل زبان میں لکھی اور اس کا ترجمہ کس نے کیا دوستو تو اس کا ترجمہ کرنے والے کا نام حسرت سہروردی جی دوستو کیا نام ہے حسرت سہروردی یاد رکھی گا یہ سب پوائنٹ آپ کو ہر جگہ نہیں ملے گا ٹھیک ہے تو تامل زبان کی نظم نغمہ آزادی سبرمنیم بھارتی کی ہے اور اس کا اردو ترجمہ حسرت سہروردی نے کیا ہے اس کو یاد رکھی گا چلیے اب سبرمنیم بھارتی کے حیات و خدمات پڑھ لیتے ہیں دوستو سبرمنیم بھارتی گیارہ دسمبر 1882 اسوی کو ایٹار پورم تیرونہ ولی زیلا تمیل نادو میں پیدا ہوئے دیکھئے الفاظ بھی اتنے ہی مشکل ہیں کیا ہے کہ سبرمنیم بھارتی جو ہے یہ گیارہ دسمبر 1882 اسوی کو ایٹار پورم تیرونہ ولی زیلا تمیل نادو میں پیدا ہوئے اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو چیننے کا نام اپنے سنا ہوگا اور تمیل نادو کی جو راجدانی ہے دوستو یہ ہے چیننے ٹھیک ہے تو وہاں پیدا ہوئے ایٹار پورم ایک چھوٹی سی زمینداری تھی جہاں کے زمیندار مہا راجہ کے لقب سے پکارے جاتے تھے جہاں کے زمیندار مہا راجہ کے لقب سے کیا ہوتے تھے پکارے جاتے تھے بھارتی کے والد چننہ سوامی ایر زمینداری میں ایک چھوٹے پسماندہ عہدے دار تھے جی یہ جو زمیندار مہا راجہ تھے نا دوستو ان کے جو بھارتی کے جو والد چننہ سوامی تھے یہ اسی زمینداری میں جو ہے کیا تھے چھوٹے پسماندہ عہدے دار تھے صبرمنیم بھارتی ان کی پہلی اولاد تھی چونکے ہیں یہ جو کہ نہیں ہیں اچھا سبرمنیم بھارتی ان کی پہلی اولاد تھے جو کہ ماں کے پیار سے بچپن میں ہی محروم ہو گئے تھے یعنی سبرمنیم بھارتی جو ہے یہ بچپن میں ہی تھے تو ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ان کو پڑھائی لکھائی سے دلچسپی نہ تھی وہ اپنا زیادہ تروقت اپنے نانا جن کو تمل زبان و عدب سے بڑی گہری دلچسپی تھی انہی کے ساتھ گزارتے تھے اب دیکھئے یعنی جو سبرمنیم بھارتی تھے ان کو پڑھائی لکھائی سے تو زیادہ دلچسپی نہیں تھی لیکن وہ اپنا زیادہ تروقت کیا کرتے تھے ان کے جو نانا تھے دوستو جو تمل زبان و عدب سے بڑی گہری دلچسپی رکھتے تھے کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے ان کے ساتھ سبرمنیم جو اپنا وقت گزارتے تھے سبرمنیم صرف دس سال کی عمر میں شیر کہنے لگے تھے جی دوستو سبرمنیم کیا تھے صرف دس سال کی عمر میں پوچھا جا سکتا ہے کہ سبرمنیم جو ہے کتنے سال کی عمر میں جو ہے شیر کہنے لگے تھے تو صرف دس سال کی عمر میں ٹھیک ہے شیر کہنے لگے تھے پندرہ سال کی عمر میں سبرمنیم بھارتی کی شادی چلمال سے کر دی گئی تھی جی دوستو پندرہ سال کی عمر میں سبرمنیم بھارتی کی شادی کس سے کر دی گئی تھی تو چلمال سے ان کی شادی کر دی گئی تھی ایک کتاب میں میں نے دیکھا پوچھا گیا ہے وہاں کہ سبرمنیم بھارتی کی شادی مطلب جو ہے کس سے ہوئی اب وہاں پہ چلمال کا نام بھی دیا ہوا تھا کیا دوستو چلمال تو اب جیسے بہت سارے ہمارے ساتھی جن کی نظر سے یہ بات نہیں گزرا ہوگا وہ جو ہے اب سمجھ بھی نہیں پائیں گے کہ بھائی چلمال کسی لڑکی کا نام ہے بھی کی نہیں ہے تو اگر جو لوگ ہمارے آرڈ ڈیجیٹل کے کلاس کو دیکھ رہے ہیں تو انہی کو پتا چل سکتا ہے کہ سبرمنیم بھارتی جو تمل زبان کے شاعر تھے ان کی شادی چلمال نام کی لڑکی سے ہوئی تھی چونکہ اس طرح کے ناموں کا لوگ مطلب جو تصور بھی نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے چلیے اب یہ ایٹار پورم میں ہی رہنے لگے تھے کون سبرمنیم بھارتی کی شادی ہو گئی تھی پندرہ سال کے عمر میں اور اب یہ ایٹار پورم میں ہی رہنے لگے تھے اور اپنی خداداد زہانت اور اپنی شاعری سے بہت جلد سارے ماحول پر چھا گئے یعنی جو سبرمنیم بھارتی تھے بہت ذہین تھے دوستو کہتے بہت ذہین تھے خداداد زہانت کا مطلب بے پناہ ذہانت تھی ٹھیک ہے تو اپنی خداداد زہانت اور اپنی شاعری سے بہت جلد سارے ماحول پر کیا ہوئے سبرمنیم بھارتی چھا گئے زمیندار نے ان کی شاعری سے متأثر ہو کر انہیں بھارتی کے لقب سے نوازا جی دوستو ان کا نام اصل میں سبرمنیم ہے بھارتی کے لقب سے ان کو کس نے نوازا تو ان کو زمیندار نے نوازا جی دوستو اگر زمیندار کی بات کر رہا ہے تو یہ زمیندار کون ہے دوستو جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا زمیندار مہاراجہ کے لقب سے پکارے جاتے تھے کون زمیندار جو تھے وہاں کے گاؤں کے اٹار پورم کے مہاراجہ کے لقب سے پکارے جاتے تھے تو یہ جو زمیندار مہاراجہ تھا نا دوستو یہی کیا کیا کہ متأثر ہو کر سبرمنیم بھارتی کے شاعری سے متأثر ہو کر انہیں بھارتی کے لقب سے کیا کیا نوازا آپ کو پوچھا جا سکتا ہے کہ سبرمنیم کو بھارتی کے لقب سے کس نے نوازا یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے پوائنٹ ہے یہ کہ سبرمنیم بھارتی سبرمنیم کو بھارتی کے لقب سے اٹار پورم کے جو زمیندار تھے نا دوستو یہی اسی نے نوازا تھا ٹھیک ہے یہ پوائنٹ آپ کو یاد رکھنا ہے چلیے اب وہ بھارتی کہلانے لگے سبرمنیم جو ہے کیا کہلانے لگے جی اب وہ بھارتی کہلانے لگے جب زمیندار نے ان کو کیا کیا بھارتی کے لقب سے نوازا کم عمری میں ہی والد کا انتقال ہو گیا آپ لوگ ایسے ایسے کمنٹ آ رہے ہیں کہ مجھے سمجھ میں بھی نہیں آ رہا کون سا کمنٹ ہے کیا جی تو کم عمر میں ہی والد کا بھی انتقال ہو گیا بھارتی اپنے خالہ خالو کے پاس بنارس چلے گئے جی دوستو تمیل نادو سے نکل کر کے بھارتی سبرمنیم بھارتی اپنے خالہ خالو کے پاس کہاں چلے گئے بنارس چلے گئے جہاں الہباد یونیورسیٹی سے انٹرینس کا امتحان پاس کیا جی دوستو چلیے بھارتی نے اپنی شاعری کی بنیاد ان سیاسی عوامل پر رکھی جن سے ہندوستان کا بچہ بچہ متاثر تھا جی دوستو روزنامے کے سب ایڈیٹر کی حیثیت سے بھارتی کو ہندوستان کے سیاسی حالات کا بخوبی علم تھا یعنی جیسے دیکھئے کہا جا رہا ہے کہ سبرمنیم جو ہے ان کی شاعری کی بنیاد سیاسی عوامل پر رکھی گئی جن سے ہندوستان کا بچہ بچہ متاثر تھا روزنامے کے یہ سب ایڈیٹر تھے سب ایڈیٹر رہتے ہوئے یہ اخبار پڑھتے تھے نیوز پڑھتے تھے مضامین پڑھتے تھے اداریہ پڑھتے تھے لوگوں کے سیاسی سماجی معاشی سارے طرح کے مضامین ان کی نظروں سے گزرتا تھا کیونکہ یہ سب ایڈیٹر تھے روزنامہ کے تو جب سب ایڈیٹر کی حیثیت سے جو کام کرتے تھے تو ہندوستان کے سیاسی حالات کا بخوبی ان کو کیا ہوا تھا نتیجہ ہو گیا تھا جب کوئی آدمی جو ہے نا اخبار پڑھتا ہے ہے نا اخبار کے سارے مضامین پڑھتا ہے اداریہ پڑھتا ہے کالم پڑھتا ہے تو ان کو سارے حالات سے وہ کیا ہوتا واقف ہو جاتا ہے جی دوستو تو یہ بھی واقف ہو گئے تھے اور جب پھر انہوں نے لکھنے لگے شعر و شاعری انہی مضامین کو ذہن میں رکھے انہی کالم کو ذہن میں رکھے انہی اداریہ کو ذہن میں رکھے شعر و شاعری کہنے لگے تو اس وجہ سے ان کی شاعری سے ہندوستان کا بچہ بچہ کیا تھا متأثیر ہو گیا تھا یہ ساری بات میں اپنی طرف سے منگلت نہیں کر رہا ہوں دوستو یہ میں نے ان کے بارے میں مطالعہ کیا اور جو مجھے معلومات ملی ہے وہ آپ کے سامنے میں بول رہا ہوں ٹھیک ہے اب یہ مس سوچے گا میں اپنے من سے اُڑا رہا ہوں چلیے اب بات کرتے ہیں اور دیکھئے ساری چیز ہم یہاں پہ آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کو آپ کو to the point پڑھانا ہے جو main topic ہے main مواد ہے وہی پڑھانا ہے ہم آپ کے لئے پورا مطلب جو ہے لاکے رکھ دیں گے بھر دیں گے تو وہ صحیح نہیں ہے دوستو ٹھیک ہے جو point آپ کو پوچھے جاتے صرف وہ point ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں تاکہ آپ کو جو ہے وہاں سے سوالات بنیں اسی لئے ہر point پہ میں بولتا ہوں کہ اس طریقے سے سوالات آ سکتے ہیں پوچھے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ valid point ہے چلیے اب آگے بات کرتے ہیں ان کے دو شیری مجموعے شائع ہوئے ان کے کتنے شیری مجموعے شائع ہوئے دو شیری مجموعے ایک کا نام ہے سودیش گیدنگل جی دوستو ایک کا نام کیا ہے سودیش گیدنگل جو انیس سو آٹھ اسوی میں دوسرے کا نام ہے جنم بھومی یہ انیس سو نو اسوی میں شائع ہوئے ان دونوں کے نام آپ کو یاد رکھنے ہیں اور یہ بھی یاد رکھنا ہے سبرمنیم بھارتی کے دو شیری مجموعے شائع ہوئے ٹھیک ہے پوچھا جائے نام تو آپ کو بتانا ہے ایک کا نام سودیش گیدنگل دوسرے کا نام جنم بھومی سودیش گیدنگل انیس سو آٹھ اسوی اور جنم بھومی انیس سو نو اسوی میں شائع ہوئے یہ پوائنٹ آپ کو یاد رکھنا ہے چلیے اگلا پوائنٹ ہے انیس ستمبر انیس سو اکیس اسوی کو مختصر علالت ہونا چاہیے علادت کیوں ہو گیا مختصر علالت کے بعد اس انقلابی شاعر سبرمنیم بھارتی کا انتقال ہو گیا جی دوستو یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے آپ کو مطالع کیا تو دوستو پوچھا جاتا ہے کہ سبرمنیم بھارتی جو ہے دوستو سبرمنیم بھارتی جو ہے کیسے شاعر تھے آپ کو پوچھا جا سکتا تھا جا سکتا ہے کیسے شاعر تھے پوچھا جائے گا تو آپ کو جواب دینا ہے کہ سبرمنیم جو ہے یہ انقلابی شاعر تھے جی دوستو کیسے شاعر تھے انقلابی شاعر تھے اسی وجہ سے جو ہے ان کے نظم کو شامل نصاب کیا گیا ہے کسی بھی کسی کی بھی نظم کو شامل نصاب نہیں کیا جا سکتا ہے تو یہ انقلابی شاعر تھے اس وجہ سے ان کی نظم کو شامل کر لیا گیا ہے چلی اب سبر مریم بھارتی کی حیات و خدمات سے متعلق سوالات کو کنٹینیو کرتے ہیں سوال نمبر ایک ہے سبر مریم بھارتی کی پیدائش کہاں ہوئی تو دوستو ابھی آپ نے پاہا سبر مریم بھارتی کی پیدائش ایٹار پورم تیرونا جگہ کا نام ایٹار پورم زیلے کا نام تیرونا والی صوبے کا نام تمیلناڈو ٹھیک ہے تین چیز تینوں یاد رکھے گا اگر پوچھا جائے سبر مریم بھارتی کہاں پیدا ہوئے اگر ایٹار پورم دیکھ جائے تو آپ کو ایٹار پورم پہ آپ کو کیا کرنا ہے ٹک لگانا ہے کس پہ دوستو ایٹار پورم پہ ٹک لگانا ہے ایٹار پورم اگر آپ نہیں دیکھے اگر آپ کو تیرونا والی دیکھے تو تیرونا والی پہ آپ کو ٹک لگانا ہے اگر تیرونا والی بھی نہیں دیکھے اگر تمیلناڈو دیکھے تو آپ کو تمیلناڈو پہ کیا کرنا ہے دوستو لگا دینا ہے ٹھیک ہے تمیلناڈو پہ ٹک لگا دینا ہے اگر یہ دونوں نہیں دیکھے یہ دیکھے تو آپ کو اس پر ٹک لگانا ہے اگر یہ نہیں دیکھے اور یہ دیکھ جائے ترونہ والی تو آپ کو اس پر ٹک لگا دینا ہے اگر یہ دونوں بھی نہیں دیکھے اگر آپ کو تمیل نادو دیکھے تو آپ کو اس پر ٹک لگا دینا ہے ٹھیک ہے دوستو زیادہ چانس ہے کہ آپ کو تمیل نادو ملے یہ نہیں ملے تو ایٹار پورم ملے ایٹار پورم میں نہیں ملے تو ترونہ والی ضرور ملے گا ٹھیک ہے چلیے سبرمنیم بھارتی کی پیدائش کب ہوئی پوچھا جا رہا تو آپ کو معلوم ہے کہ سبرمنیم بھارتی کی پیداش گیارہ دسمبر انیس سو بیراسی اس وی کو اٹار پورم ترون آولی زیلہ تمیل نادو میں ہوئی چلی سوال نمبر تین ہے سبرمنیم بھارتی کی شادی کتنے سال کی عمر میں کس سے ہوئی دو سوال ایک سوال میں دو سوال تو سبرمنیم بھارتی کی شادی پندرہ سال کی عمر میں کتنے سال کی عمر میں پندرہ سال کی عمر میں ٹھیک ہے عمر میں چلمال سے ہوئی تھی نام یاد رکھئے گا کیا نام چلمال جی دوستو چلمال ادھر چلمن سے تم جھاکو ادھر چلمن سے میں جھاکوں لگا دو آگ چلمن میں نہ تم جھاکو نہ میں جھاکو چلیے تو سبرمنیم بھارتی کی شادی کتنے سال کی عمر میں پندرہ سال کی عمر میں ہوئی اور کس سے ہوئی تو چلمال نامی خاتون سے ان کی شادی ہوئی چلمال نام یاد رکھئے گا ٹھیک ہے چلیے سوال نمبر پندرہ ہے اچھا دیکھئے اصل میں ہوتا کیا ہے لوگ سوچتے ہیں کیا ارے یہ تو تمیل نادو ادھر کی لوگ ہیں ان کے بطالی کون سوال دے گا اور جو ہے ممتہین کیا سوچتا ہے کہ ارے یہ تو ادھر کے ہیں بچہ اس مطلب تمیل نادو وغیرہ کے شاعر کے بارے میں کیا یاد کرے گا چلو ادھری سے سوال دے دیتے ہیں تو اس لیے جو ہے آپ کے مطلب تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں آپ کو سوال آ جائے گا ٹھیک ہے تو سبرمنیم بھارتی کی شادی پندرہ سال کے عمر میں چلمال نامی خاتون سے ہوئی تھی چلمال کا نام یاد رکھی گا جی عبدالعلم بھائی ہس رہے ہیں چلیے مزہ لے لیجیے کبھی کبھی تھوڑا سا تو مڈ فرش ہونا چاہیے نا بھائی چلیے چار نمبر سوال ہے سبرمنیم بھارتی کے حیات و خدمات سے متعلق سبرمنیم بھارتی کی شاعری سے متأثیر ہو کر انہیں بھارتی کے لقب سے کس نے نوازا تھا جی یہ سوال بھی اہم ہے امپورٹینٹ ہے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے تو سبرمنیم بھارتی کی شاعری سے متأثیر ہو کر زمیندار نے جو زمیندار راجہ تھا نا وہ زمیندار نے انہیں بھارتی کے لقب سے نوازا تھا زمیندار راجہ یاد رکھئے گا اس کے ذن میں کون زمیندار راجہ ہی تھا یا کچھ اور تھا ایک بار اور دکھا دیتا ہوں مہاراجہ زمیندار مہاراجہ یعنی اس گاؤں میں جس کے پاس زیادہ زمین ہوتی تھی نا وہ گاؤں کا مہاراجہ بن جاتا تھا تو وہ زمیندار مہاراجہ جو تھا نا اسی نے بھارتی کا لقب دیا تھا سبرمنیم کو جی چلیے پانچپا سوال ہے کتنا حسر عفضل علیم بھائی پانچپا سوال ہے سبرمنیم بھارتی کے کتنے شہری مجموعے شائع ہوئے اور کون کون ایک سوال میں دو سوال تو سبرمنیم بھارتی کے دو شہری مجموعے شائع ہوئے ایک کا نام ہے سودیش گدنگل جو انیس سو آٹھ میں شائع ہوئے اور دوسرے کا نام ہے جنم بھومی اس کا نام ہے انیس سو سوری یہ انیس سو نو اسوی میں شائع ہوئے کب انیس سو نو میں اور گدنگل جو ہے انیس سو آٹھ میں ایک سال کا دونوں کے درمیان فرق ہے دوستو ٹھیک ہے دونوں بھائی بن ہے اور دونوں کے درمیان جو ہے کتنے ایک سال کا فرق ہے یعنی گدنگل سعودش گدنگل 1908 اور جنم بھومی 1909 میں شائع ہوئے کن کے تو سبرمنیم بھارتی کے چلیے چھے نمبر سوال ہے سبرمنیم بھارتی کا حیات و خدمات سے متعلق سبرمنیم بھارتی کیسے شاعر تھے دیکھیں یہ سوال آہی گیا آخر جی تو سبرمنیم بھارتی انقلابی شاعر تھے کیسے شاعر تھے انقلابی شاعر تھے کیا بھائی کمنٹ کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں کوئی بات نہیں دوستو ہنس لیجئے جی کھول کے ہنسیے ٹھیک ہے جی یا جی کھول کے دعا مانگئے کلیم آجی صاحب کہتے ہیں آج رات پھر میں نے جی کھول کے دعا مانگئی ہے جی چلیے تو سبرمنیم بھارتی کیسے شاعر تھے تو انقلابی شاعر تھے چلیے سوال نمبر ساتھ ہے کہ سبرمنیم بھارتی کی شامل نصاب تمل زبان کی نظم دیکھیں آگیا نا سبرمنیم بھارتی کی شامل نصاب تمل زبان کی نظم نغمہ آزادی کا اردو ترجمہ کس نے کیا بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ سوال جی آپ کو پتا نہیں ہوگا کہ نغمہ آزادی جو ہے یہ تمل زبان کی نظم ہے تو تمل زبان اگر پوچھا جائے کہ نغمہ آزادی کس زبان کی نظم ہے تو تمل زبان یاد رکھئے گا کس کی نظم ہے تو سبرمنیم بھارتی کا نام یاد رکھئے گا نغمہ آزادی کا ترجمہ کس نے کیا چلیے دیکھتے ہیں سبر مریم بھارتی کی شامل نساب تمل زبان کی نظم نغمہ آزادی کا اردو ترجمہ حسرت سہروردی نے کیا جی دوستو کس نے کیا حسرت سہروردی کا نام آپ کو یاد رکھنا ہے انہوں نے اردو ترجمہ کیا تمل زبان کی جو نغمہ آزادی نظم ہے ٹھیک ہے چلی آج کا آخری سوال جی دوستو سبر مریم بھارتی کا انتقال کب ہوا پوچھا جا رہا تو سبر مریم بھارتی کا انتقال انیس ستمبر انیس سو اکیس اسوی کو سبر مریم بھارتی کا انتقال ہوا یعنی انیس ستمبر انیس سو اکیس کو اس انقلابی شاعر کا دھیانت ہو گیا یا انتقال ہو گیا ٹھیک ہے دوستو تو دوستو یہ تھے آج کے کلاس آج کے کلاس میں ہم نے زبیر رزوی دلاور فگار سبر مریم بھارتی کی حیات و خدمات سے متعلق آپ کو حیات و خدمات ان کے متعلق بتائے اور ان کے کارنامے بتائے ان کے جو مجموعے ہیں ان کے جو کلیات ہیں ساری چیزوں کا جو ہے زخیرہ آپ کو ہم نے پیش کیا امید کے دوستو آپ کو یہ پورے کلاس جو ہے پسند آئے ہوں گے پسند آنے پر اے آر ڈیجیٹل کے یوٹیوب چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیجئے گا اس ویڈیو کو اگر آپ نے لائک نہیں کیا ہے تو ضرور کر دیجئے گا پسند آئے تو شیئر بھی کر دیجئے گا اپنے وارٹس اپ گروپوں میں ٹھیک ہے دوستو ہمارے ہاں نوٹس وغیرہ پی ڈی ایف فری میں دیے جاتے ہیں اپنے ساتھیوں سے شیئر کیجئے بتائیے اے آر ڈیجیٹل پر جو ہے ساری چیزیں فری میں ملتی ہے تیاری بھی ذمہ داری کے ساتھ اچھے مواد کے ساتھ تیاری کرائی جاری ہے ضرور جوڑیے دوستو دیکھئے بھلا کیجئے گا تو بھلا ہوگا اگر آپ کسی کو اس کی جانکاری دیجئے گا تو کیا ہوگا آپ کا بھی بھلا ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو چلیے ہم آپ کے لئے محنت کر رہے ہیں بس آپ سے اتنی ہی گزارش ہے کہ سبسکرائب بھی کر لیجئے ویڈیو کو پسند بھی کیجئے اگر آپ کی کوئی بھی رائے ہے تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا دوستو اپنی رائے کا اظہار کرنا ہرگز مت بھولئے اپنی رائے کا اظہار کیجئے ہمارے کلاسز کا جو ہے کلاسز کے تاثرات جو ہے وہ کمنٹ باکسر میں پیش کیجئے تاکہ ہم جو ہے اپنے کلاسزز کو اور بھی بہتر سے بہتر اور بھی معیاری بنانے کی کوشش کر سکوں دوستو اور ہمارا کلاسز آپ کو کتنا پسندارہ اس کے بارے میں بھی آپ بتا سکتے ٹھیک ہے چلی جلدہ ملیں گے کسی اور کلاسزز کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال لکھئے گا اور مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ